بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے یہ خود ابھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ محلت دیے گئے نہیں ہوتے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مزاک اڑاتے گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رجا دیا کرتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شولا لگتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگوا دی ہے اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا زخیرہ کرنے والے نہیں ہو ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بلاخر وارث ہیں اور تم سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے پورا بنا چکو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے فرمایا اب تو بہش سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں محلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاسی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا سلامتی اور ام کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشو کینا تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کی آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہائید دردناک ہیں انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر خاندان لوت کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوت کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوت کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبا کر رہے تھے ہم تو تیرے پاس سریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بلکل سچے اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے لوت نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوہ نہ کرو وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا لوت نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردان تھے پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہی عام گزرگاہ ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے آئی کا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھار نے آدھ بوچا پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے ترگزر کر لے یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دورائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو چکائے رہیں اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا درانے والا ہوں جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتابِ الٰہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے مو پھیڑ لیجئے آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں انقریب معلوم ہو جائے گا ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنے پروردگار کی تذبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اب اس کی جلدی نہ مچاؤ تمام پاکی اس کے لیے ہے وہ بردر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں وہی فرشنوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں بس تم مجھ سے درو اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سریح جھگڑالو بن بیٹھا اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونک بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہائیت مہربان ہے گھوڑوں کو خچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ بعض سے زینت بھی ہے اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض تیڑی راہیں ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی بڑھ ساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں یقیناً اس میں اقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ترہ ترہ کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے اور دریہ بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیئے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس پانی میں چیر دی ہوئی چلتی ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کیا تم بلکل نہیں سوچتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں بے شک و شبا اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں کسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی امارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے وہ جن کی جانے فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے جاؤ جنت میں اپنے آماغ کے بدلے جو تم کرتے تھے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائیں ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے ان پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے پس ان کے برے آماغ کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا مشرق لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے یہی فیل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ چھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا گو آنکھ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جاننے ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ظلم برداش کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترکی وطن کیا ہے ہم انہیں بہتر سے بہتر چھکانا دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا سواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے وہ جنہوں نے دامنِ سبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کرلو دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں بدترین دعو پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے یا انہیں درہ دھمکا کر پکڑ لے پس یقیناً تمہارا پروردگار عالی شفقت اور انتہائی رحم والا ہے کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں اور آجزی کا اظہار کرتے ہیں یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے اس آیت میں سجدہ ہیں اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناو معبود تو صرف وہی اکیلہ ہے بس تم سب صرف میرا ہی درخوف رکھو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو تمہارے پاس جتنی بھی نیمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت بیش آ جائے تو اسی کی طرف نالو پر یاد کرتے ہو اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفا کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نیمتوں کی نہ شکری کریں اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا اور جسے جانتے بوچھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ قرر کرتے ہیں واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا اور وہ اللہ سبحان و تعالی کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھٹا ہے سوچتا ہے کہ کیا اس کو زلط کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے آہ کیا ہی برے پیزدے کرتے ہیں آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے وہ بڑا ہی غالف اور باہکمت ہے اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مکرر تک دھیل دیتا ہے جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ اپنے لیے جو نابسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے نہیں نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش روح ہیں واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کی آمالِ بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیئے وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں تمہارے لیے تو چوپائیوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے حالس دودھ پھلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچھتا ہے اور خجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور امدہ روزی بھی جو لوگ اقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہے اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر تمہیں فوت کرے گا تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے بیشک اللہ دانا اور توانا ہے اللہ تعالی ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماں تحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور بوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور وہ اللہ تعالی کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ خدرت رکھتے ہیں پس اللہ تعالی کے لیے مثالیں مت بناو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہی کے لیے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے اللہ تعالی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں آسمانوں اور زمین کا غیر صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے اور قیامت کا عمر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں کے گھر بنا دیئے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوج کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں اللہ ہی نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے کپڑے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کپڑے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ پھر بھی اگر یہ مو موڑے رہے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں اور جس دن ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکہ کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے اور جب مشرقین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بلکل ہی جھوٹے ہو اس دن وہ سب آجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کی مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شعفی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کامر ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا زامن دھہرا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بہو بھی جان رہا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ تم اپنے قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤں اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناو پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد دگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرتیہ کے تم میں علم ہو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب پانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے اور سبر کرنے والوں کو ہم بھلے عامال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہائیت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عامال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو ایمان والوں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہیں اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لئے علمناک عذاب ہیں جھوٹ افطرہ تو وہی بانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا یہی لوگ جھوٹے ہیں جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غزب ہے اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور سبر کا ثبوت دیا تیرا پروردگار ان باتوں کی بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے آمال کا پورا بدہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اتمنان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس باپراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدھ بوچا اور ہوتھے ہی ظالم جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک کو شبا بڑی بخشش کرنے والا اور نہائیت ہی مہربان ہے بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم ہنیت کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان نے ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائی اور ان سے بہترین طریقے سے گکتگو کیجئے یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بہترین بہترین جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے اور اگر بدلا لو بھی تو بلکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر سبر کر لو تو بے شک سابروں کے لیے یہی بہتر ہے آپ سبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ سبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور جو مکرو پریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے صدق اللہ العظیم